اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خاریہ سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکس اس اسٹے ٹی وی اور میں حضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسپیشلی پلوٹ ویریفکیشن کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو سمپل طریقے سے ہم بتائیں کہ پلوٹ ویریفکیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا تو یہاں پہ ایکسپیرینس ہے اور اسی بیس پہ ہم آپ کو چیزیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں ویسے جن لوگوں کا نورملی روٹین میں سیل پرچیس جو لوگ کرتے ہیں یا جو انویسٹر ریگولر سیل پرچیس کرتے ہیں ان کو خیر آئیڈیا ہوگا لیکن جو لوگ فرس ٹائم پلوٹ بائن کا پلان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ پلوٹ کو ویریفائی کیسے کرتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں اور ایک دو اگزمپلز بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ کس طرح سے پلوٹ میں ایشوز آتے ہیں اور ہر چیز مطلب آپ کو کلیر نظر آتی ہے ریڈی نظر آتے ہیں لیکن جب آپ اس پلوٹ کی ویریفکیشن پراپر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس پلوٹ میں کوئی ایشو ہے تو اس لیے ویڈیو کا مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن مل سکیں یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں باقی ہمیں تو مطلب یہ چیزیں ساری پتہ ہیں لیکن آپ لوگ کے لیے ہم چیزیں لے کے آتے ہیں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں صحیح طریقے سے بہریا نکلیو کو سمجھ سکیں اور پراپر طریقے سے آپ جو بھی پلوٹ بائی کریں اس میں کالکو کسی قسم کا بھی مسئلہ نہ ہو تو اس لیے پلوٹ ویریفکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ویریفائی کرنا آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے اور باقی باتیں مساست آپ سے کرتے ہیں سب سے پہلے پلوٹ ویریفکیشن میں ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہوتی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ پلوٹ آن ویزٹ پلوٹ آن سائٹ ویریفکیشن ہوتی ہے اور تھرڈ نمبر پہ پلوٹ سٹیٹس ان دونوں کو ہم لاسٹ میں چیک کریں گے سب سے پہلے پلوٹ جو ویریفکیشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں پلوٹ ڈاکومنٹ ویریفکیشن کیسے آپ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے ہمیں تو خیر بہت ہی سمپل لگتا ہے ہو سکتا ہے کسی آدمی کے لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہو جو بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں اپنے سٹیٹ جانٹ سے آپ اس پلوٹ کی سٹیٹمنٹ لیں دو چار دن پہلے کی ہو جائے دو ہفتے پہلے کی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ فریش سٹیٹمنٹ چیک کریں گے اور پھر وہ سٹیٹمنٹ آپ کو شو کرے گی کہ پلوٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے کیونکہ فائل سٹیٹس ایکٹیو آ رہا ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوگا کسی بھی قسم کا تو فائل بلوک آ جاتی ہے ایکٹیو نہیں آتی یا فائل کینسل آ جاتی ہے سٹیٹمنٹ پراپر یا تو آپ کو ملے گی نہیں اگر ملے گی تو پلوٹ فائل کینسل کا اوپر لکھا ہوگا یا پلوٹ سٹیٹس کینسل ہوگا یا فائل بلوک لکھا ہوگا تو اس طرح کی کلیر سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گی یہ ساتھ میں ریفریش جو سٹیٹمنٹ جس طرح کے ہوتی ہے یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریش سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اور یہ پلوٹس ایکٹیو ہوتے ہیں ان کا سٹیٹس ایکٹیو ہوتا ہے اور سٹیٹمنٹ جب آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کی تصالی ہو جاتی ہے کہ کمز کم جو سٹیٹمنٹ ملی ہے اس کے اوپر پلات سٹیٹس ہوکے ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو سیکنڈ سٹیج ہے آپ نے اس کو بہریہ سے چیک کرنا ہے جا کے جو اس پلات کی فائل ہوگی پراپر اس کو چیک کروائیں آپ خود نہیں آسکتے یہ آپ کے لئے مشکل ہے جو آپ کا اسٹیٹ جانٹ ہے اسے کہیں کہ وہ اندر سے جو فائل سٹیٹس ہے اس کا کمز کم وہ چیک کر لیں اس میں کسی قسم کا کوئی سٹی آرڈر کوئی لیگل اشیو تو نہیں ہے یہ نہ ہو کہ کسی نے کوئی سٹیج کیا ہو اور وہ فائل کے اندر لگا ہو تو اس طرح کی چیزیں جب فائل پراپر چیک ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فائل سٹیٹس اوکے ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ بھی چیک کروائیں کہ اس فائل کے اندر بوکنگ فارم یا اللارٹمنٹ لیٹر وہ لگا ہوا ہے یا نہیں ہے یا جو سیلر ہے یا اس کے پاس ہے اس نے ریسیو کیا ہوا ہے تو یہ چیز بھی آپ ساتھ ہی چیک کر لیں تو اس سے آپ کو مکمل تسلی ہو جائے گی اور جو سٹیٹ جائے گا اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس فائل کے کون کون سے ڈاکومنٹ ہے جو کہ ٹرانسور ٹائم پر ریکوائیڈ ہوں گے تو اس لیے وہ ٹائملی سیلر کو بتا دے کہ آپ کے پاس بوکنگ فارم ہے یا اللارٹمنٹ لیٹر ہے یا کوئی possession certificate ہے یا deposit slips ہیں whatever جو بھی ڈاکومنٹ ہے وہ ٹرانسور ٹائم پر پھر ساتھ لے کے آئے گا اور اگر کہیں فائل گم ہے یا اس کے پاس ڈاکومنٹ کہیں مس ہو گئے ہیں تو اکورڈنگلی پھر جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ مسنگ کا پلان کرنا ہے تو یہ ایک پرسیجر ہے فیفٹین ڈیز کا جو کیاریٹی میں ڈسکس کر چکا ہوں تو اکورڈنگلی پھر آپ چیزیں ساری مینج کریں گے اور سیلر بھی اکورڈنگلی چیزیں اپنی مینج کرے گا اور مینوائل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر سیلر پلاٹ سیل کر رہا ہے تو سب سے پہلے بھی اپنی فائل چیک کریں اپنی ڈاکومنٹ چیک کریں کیا ڈاکومنٹ پورے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آنڈا سال پہلے پلاٹ بک کروایا ہوتا ہے اور ان کے پاس جو بکنگ فارم ہے وہ گم ہو جاتا ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا یا کہیں ایسی جگہ پر رکھا ہوتا ہے جو کہ ٹرانسفر ٹائم پر ان کو یاد ہی نہیں آرہا ہوتا یہاں چیز ملنے ہی رہی ہوتی یا فارم ان کو ملتا نہیں ہے تو وہ پھر ٹرانسفر ٹائم پر بدمزگی ہوتی ہے اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کو بغیر ٹرانسفر کے واپس جانا پڑتا ہے اس لیے سب سے پہلے جو سیلر ہے اسی کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ وہ اپنے ڈاکمنٹ چیک کر کے پوری فائل پیار رکھیں تاکہ جب بھی وہ ڈیل مچور ہو تو ہر چیز اس کے پاس موجود ہو اور وہ ٹائم لی ڈاکمنٹ پروائیڈ کر سکے تو جب ڈاکمنٹ آپ کا چیک ہو جاتا ہے سٹیٹمنٹ بہریہ سے فائل اوکے ہو گئی چیک کر لیا آپ نے تو اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے جو پلوٹ کا سٹیٹس ہے وہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کیونکہ یہ جو ڈاکمنٹ ویریفکیشن اور ساتھ ہی جو پلوٹ کا سٹیٹس ہے یہ دونوں آپ اس میں انٹر لنکڈ ہیں اور بہریہ میں آپ نے جانا ہی ہے یہ آپ کے سٹیٹ جانٹ میں جانا ہے تو کم از کم آپ اس پلوٹ کا سٹیٹس بھی چیک کروائیں جس طریقے سے آپ کی ڈیل ہو رہی ہے فر ایکزمپل نون ڈیویلپ پلوٹ کی آپ ڈیل کر رہے ہیں تو اس کا سٹیٹس تو دیفنیٹلی نون ڈیویلپی ہوگا کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو ڈیویلپ پلوٹ ایز ای نون ڈیویلپ دے دے تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو نون ڈیویلپ ہے وہ نون ڈیویلپی ہوگا تو اس لیے پلوٹ سٹیٹس چیک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پلوٹ سٹیٹس اگر آپ پراپر چیک کر لیں گے تو آپ کو فیوچر میں کسی بھی قسم کی تینشن کا سامنا نہیں ہوگا ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزیمپل دے دیتا ہوں ہم ایک پلوٹ بائی کر رہے تھے سیکٹر میں بہرین کلیو کی بات کر رہا ہوں تو سٹیٹمنٹ بھی آگئی اور تقریباً ساری چیزیں ہم نے چیک کر لیں ایگریمنٹ کا ٹائم بھی ڈیسائیڈڈ ہو گیا پرائس بھی ڈن ہو گئی ویٹس اپ چیک بھی آگیا اس کے کارڈنگلی ہم نے ایگریمنٹ پہ تیار کر لیا اور آئی ڈی کارڈ بھی آگیا سر اگر چاہ گیا تو ایسے بیٹھ بیٹھ میرے ذہن میں خیال آیا کیونکہ وہ چیز ایسی تھی مطلب گلی بنی ہوئی تھی سامنے گھر بن رہے تھے فٹ پاتھ ریڈی تھے تو مطلب جو بھی وزر کرتا تھا کسی کو بھی یہ مائن میں چیز نہیں آتی تھی کہ یہ پلوٹ ریڈی فار کنسکشن نہیں ہوگا تو میرے ذہن میں بھی وہ چیز نہیں آئی تو ایسے ہی ذہن میں بیٹھ بیٹھے خیال آیا کہ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز مینشن نہیں ہیں تو یہ ایسا کیوں ہے ویسے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کچھ مہینے پہلے کیا ہے تو اس ٹائم شاید نہ لگے ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی کل فرس ٹائم فریش سٹیٹمنٹ لے لیں گے اور اس کے بعد پھر جب پلوٹ پراپر مطلب پوزیشن ایسی تھی پیڑ کے ساتھ ہوگا تو ہم اس کو چیک کروا لیں گے مزید تو اس کا جو سٹیٹس ایکزیکٹ آ جائے گا سامنے سٹیٹمنٹ دیکھ کے تو کل تک ہم اس کی سٹیٹمنٹ بھی لے لیں گے اور اس کا آرڈنگ لیے پھر ہم نے جو ٹائم ثار ایگریمنٹ کا وہ سیکنڈ نیم رکھ لیا تو اس سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ چلیں فریش سٹیٹمنٹ آ جائے گی اور اس میں ہمارے مزید صلی ہو جائے گی اگر کوئی مسئلہ مسئلہ آتا بھی ہے تو ہم پہلے اس کو کلیر کر لیں گے تو جب فریش سٹیٹمنٹ آئی تو اس میں بھی پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز مینشن نہیں تھے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوئی یہ ایسا کیوں ہے تو پھر اس کو مزید جب ہم نے ویریفائی کیا بہریہ سے تو پتہ چلا کہ یہ پلوٹ ریڈی فار کنسکشن ابھی نہیں ہے اس میں کچھ ابھی مسئلہ مسائل ہیں لینڈ کے جو کہ ابھی کلیر ہونے ہیں تو کلیر تو خیر ہو جائیں گے کیونکہ اس میں کوئی عبادی نہیں ہے گھر نہیں ہے خالی لینڈ ہے تو لیکن یہ ہے کہ جو ہماری ڈیل ہو رہی تھی وہ ڈیویلپ لڈ کی ہو رہی تھی جو کہ ریڈی ہو اور پوزیشن یوٹیلٹی چارجز پیڑ کے ساتھ ہو تو اگر پیڑ نہ بھی ہو چارجز تو وہ ٹرانسٹ ٹائم پر پی ہو جاتے ہیں لیکن کمز کم سٹیٹمنٹ کے اوپر لگے ہوں اور پتہ ہو کہ یہ پلوٹ ریڈی ہے کیونکہ نورملی 99% ایسا ہوتا ہے کہ جو پلوٹ ریڈی ہوتا ہے اسی پلوٹ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز آتے ہیں جو پلوٹ ریڈی نہیں ہوتا اس کے چارجز فوری طور پر سٹیٹمنٹ کے اوپر نہیں آتے ہیں تو اس لیے وہ ڈیل پھر ہمیں کینسل کرنی پڑی اس وجہ سے کہ وہ پلوٹ ریڈی فار کنسکشن نہیں تھا ادروائز اگر میں تھوڑا سا اس کو مزید چیک نہ کرتا تو وہ ڈیل ہماری ہوگی تھی اور ٹرانسفر بھی ہو جاتا اور یہاں ہو سکتا ہے ڈیل دن ہو جاتی بیانہ ہو جاتا اور ٹرانسفر ٹائم پہ جب پی آوڈر بن جاتا ساری فیصے جمع ہو جاتی ہیں ٹیکس وغیرہ تو ٹرانسفر ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو پڑا چلتا ہے کہ یہ پلوٹ ریڈی فار کنسکشن نہیں ہے تو پھر اور زیادہ مسئلہ ہوتا اس لیے ہم نے جب پلوٹ کی سٹیٹمنٹ لی فریش تو اس میں ہی ہمیں کلیر ہو گیا کہ یہ پلوٹ ریڈی فار کنسکشن نہیں ہے اس لیے ہم نے وہ ایگریمنٹ بھی نہیں کیا بینہ بھی نہیں کیا اور ڈیل کو فوری کینسل کر دیا یہ جسٹ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا کوئی کل کو ہو اور آپ لوگ بھی اسی کسی پروسیجر میں جائیں تو آپ کو پہلے پتا ہو چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں اور پھر ایک بلوٹ میرے پاس ڈیریکٹ تھا اور پارٹی کو وہ بلوٹ پسند آ گیا اور بیٹھے بیٹھے ہم نے کلائنٹ کو کال کی اور اس نے اوکے کر دیا اور بغیر بیانہ دیا ہوئے وربلی چیز دن ہوئی اور ارجینٹ اینڈیسٹی کروائی اور نیکس ڈی ارلیٹ پرس ٹائم ہم نے وہ پلوٹ ٹرانسور کروا دیا اور دونوں پارٹیز کا اپس میں اگریمنٹ ہو گیا اور پھر ڈیل ہو گئی تو اس طرح بھی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ پلوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈیریکٹ ہوتے ہیں اپنے کلائنٹ کے یا انیویسٹر کے ہوتے ہیں تو ان سے پھر ہمیں وہ ضرورت بھی نہیں پڑتی بیانہ کرنے کی ہم جسٹ فون کال پہ یا مٹس رہ پہ ان کو میسیج کرتے ہیں وہ اگر اوکے کر دیں تو چیز اوکے ہو جاتی ہے تو یہ سمپل طریقہ ہوتا ہے کہ چیز اگر ڈیریکٹ ہوا ہمارے پاس تو بہت ہی سان ہو جاتا ہے لیکن سم ٹائم ون ڈ آن بھی چیز ہوتی ہے تو پہلے ہم اپنی ویریفکیشن کرتے ہیں تسلی کرتے ہیں تو اس کے بعد دیل کو آگے دے کے چلتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سارے پلوٹ دیریکٹ ہوں یا پلوٹ آپ کے پاس ریزنیبل ہوں کچھ پلوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ سے آرہے ہوتے ہیں لیکن سورس یا چینل آپ کا کنفرم ہوتا ہے آثینٹک بارٹی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جس سے پلوٹ آرہا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ چیزیں بھی ریزنیبل سامتے ملتی ہیں تو ہم وہ بھی ڈیلز کرتے ہیں اس لیے پریشانی کی ضرور نہیں ہے جسٹ ویری سیمپل آپ کا جو اسٹیٹ جانٹ ہے وہ پراپر ایکسپیرنس والا ویل انفارمڈ اور پراپر دیل کو مچور کرنے والا ہو اور چیزوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے والا ہو تو پھر کلائنٹ کو پریشانی نہیں ہوتی اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم بسکس کرتے ہیں آن سائٹ پلوٹ ویریفکیشن وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس میں تین طریقے ہیں ایک تو آپ کی سیلف ویریفکیشن ہے آپ کے پاس میپ ہے یا فون پہ آپ کو پلوٹ نمبر بتا دیا سیکٹریٹ سیکٹر سارا بتا دیا آپ نے پھل اس کو ویزٹ کیا دیکھا اور چلے گئے ایک ہوتا ہے اسٹیٹ جانٹ کے ساتھ آپ ویزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ڈسکس بھی کرتے ہیں مزید چیزیں بھی ایکسپلور کرتے ہیں اور پراپر آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں چیزیں اور تھرڈ نمبر پہ آپ ریفرنس بیسٹ ویریفکیشن کرتے ہیں کسی بھائی کو بیج دیا آپ نے اپنے کسی بھائی کو بیج دیا کسی ریلیٹیو کو بیج دیا یا کسی دوست کو بیج دیا یہ پلوٹ جا کے دیکھیں کیسا ہے دیفنیٹلی وہ دوست یا آپ کا بھائی یا ریلیٹیو جو اس کے اپنی اپینین ہے وہ آپ کو دے دے گا لیکن ہو سکتا ہے وہ اپینین آپ سے دیفرنٹ ہو یا تھنکنگ لیول آپ سے دیفرنٹ ہو تو وہ چیزیں دیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو اس لیے جو زیادہ بیسٹ اور ریلیابل آپ کی سائٹ ویریفکیشن ہے وہ آپ خود اور اسٹی ایجن دونوں مل کے کریں پاس آپ کے لیٹیسٹ میپ ہو ساتھ ساتھ آپ دسکیشن کریں ساتھ ساتھ اور بھی ہو سکتا ہے سائٹ آپ کا پسند آجائے کوئی اور سیکٹر آپ کا پسند آجائے دسکیشن میں تو بہتر ہے کہ دونوں مل کے اگر آپ وزٹ کریں گے سائٹ کو تو وہ پرفیکٹ اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریٹ ہوگی اور اس میں کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ بھی سیکس فائے ہوں گے آپ کا جو سٹیٹ جائنٹ وہ بھی سیکس فائے ہوگا کہ پارٹی نے پراؤٹ دیکھ کے سامنے جا کے پسند کیا ہے دیکھا ہے تو کل کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا سٹیٹ جائنٹ کے اوپر آپ لیم ڈالیں جیس نے پراؤٹ دیکھا پسند کیا تھا میں تو اس ٹام آیا ہی نہیں تھا دونوں پر آٹس جب سائٹ وزٹ کریں گی تو یہ آپ کی ایکوریٹ انفارمیشن ہوگی یہ آپ سے کچھ گزارشات تھی پراؤٹ ویریفکیشن کے حوالے سے تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں کچھ چیزیں آ رہی ہوں تو دیفنیٹلی جو ہمارے جو ہمارے مائنڈ میں چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں باقی سیل پر چیز کے لیے آپ کونٹریکٹ کر سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے ہمیں اجاز دیجئے اللہ حافظ